ورن بھاگ نے پیسوں کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے دیکھ رکھ کرنے والے چوکی دار تک کو ہٹا دیا اتنا ہی نہیں کہ اس گاؤں میں گرام پنچائت دارہ سڑک کا نرمار کرایا جا رہا ہے جس کار کے لیے پلانٹیشن میں لگے بانسوں کو جرد سہت اخھار دیا گیا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا یہ پودھے نست نہیں ہو جائیں گے اس بارے میں جب ذمہ دار ادھکاریوں سے سوال پوچھا گیا تو آن الفانل میں گرام پنچائت دارہ کرایا جا رہا ہے نرمار کاریوں کو روک دیا گیا لیکن اب تک سوک چکے پودھے اور ان کے دیکھرے کے سوال پر بچتے ہوئے ادھکاری نصر آئے باز بھائیوں گوڑی کوڑا ہے گوڑی کوڑا ہے وہاں ماتھی نکل رہا ہے باز کو پودھا پودھا ساری سے باز بھی ہمارے چاہے تو اس کو کوئی نہیں رکھ رہا ادھک جانکاری کے ساتھ سہلیش دکھتا ہمارے ساتھ رکھائے سہلیش کیا پورا معاملہ ہے یہ میں بتا دوں یہ معاملہ دیوگڑھون پر اسہتر کا ہے یہاں پہ تھیلاسپور ویٹ کچکرمانک 368 پہ بارہ ہجار پودھے باز کے روپن کیے گئے تھے ورس 2011-12 میں جو اب دیکھ رہے کہ اب ہاؤ میں پوری چرہ نشت ہوتی نظر آ رہی ہے اس بیچ گرام پندیہ چیزگوان کے دورہ یہاں پہ مٹی سرک نیرمان کرائے جا رہا تھا جس میں ونوی بھاڑ سے کوئی پرمیسن بھی نہیں جئے گئے اور باز کے ستوں سے مٹی کٹ کر کے روڈ میں ڈالا جا رہا تھا جس سے پودھوں کو کافی چھتی پہنچ رہی تھی جس کو لے کر کے ہم نے عادی کاریوں سے بات کی تو انہوں نے سنگیان میں نہ ہونا بتایا اور جب ہم نے ان سے کہا کہ کیمرے میں آ کر کے وہ اپنی جمعہ داریوں کو ندھائے اور ہم سے بات کریں تو وہ کیمرے کی نظر سے بس کے نظر آئے ان کا صاحب طور پر کہنا تھا کہ ہم نے کام بند کروا دیا تھا اور اس کے بعد ہی سب سے بڑا سوال یہ اٹھا ہے کہ اگر دو ہفتوں سے کام چل رہا تھا وہاں پر تو اسے ونویبھاگ نے سنگیان اس سمیں کیوں نہیں لیا جب ہم ان سے سوال کرنے لگے تب ہی انہوں نے کہا کہ یہاں پر کام کو بند کر دیا گیا ہے سلیش یہاں پر مٹی کی ضرورت کہیں اور سے آپورتی کیوں نہیں کی گئی یہاں ونویبھاگ جو پودے ہیں لگے ہوئے وہاں سے انہیں اخارنے کی کیا ضرورت تھی اگر نرمار کارے چل بھی رہا تھا تو کوئی مٹی کی کھاری اپنے ہی بھروسے یہ پیڑ پودے ہیں پیسے کا حوالہ دیا جا رہا ہے اب سلک نرمار کا کارے چل رہا ہے اس میں سے یہاں سے مٹی کیوں لے جائے جا رہی ہے ونویبھاگ کیا سو رہا ہے نای سر اس کے لئے کاروائی کی جا رہی ہے ارے ہو کیسے گیا آنیل جی ہے جے 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 کاروائی کی جا رہی ہے وہ تو ہونے کے بعد کاروائی کرنا ہے آپ کا ڈائب تو ہے وہ آپ کریں گے جے 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 لیکن یہاں سے مٹی مرم اٹھتی رہی آپ کیا کر رہے تھے پودھوں کے لئے جو کرمچاری تھا وہ ہٹا دیا آپ نے تو آپ کی نیتی کے ذمہ داری ونتی تھی کہ جنتہ کی گاڑی کمائی یہاں پر لگی ہوئی ہے ان سے پودھے یہ لگائے گئے ہیں تو وہ سورکشت رہے جے تو ہے پر اس میں کاروائی تک اپنے رہتی پاس ورس کے لئے اس میں پیسہ رہتی ہے چوکی دار رکھنے کے لئے وہ آمنان 2017 ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ پودھوں کا آپ کچھ نہیں کریں گے مصلاب کوئی بھی وخار کے لئے جائے تو آپ کیا رہنا گاڑ تو ہٹ گیا جے جے اب آپ کیا رہے گاڑ تو ہٹ گیا اب آپ کیا رہے گاڑ کیس کی بنتی ہے اگر بھومی پر کوئی بھی اتکرمار یا کوئی بھی ایک چیز بھی بھی اٹھا کر لے جاتا ہے کوئی بھی ایک پودھا کاٹتا ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہے اس کی ذمہ دار ہون بھی بھاگ سجی اس کی لئے ہم کروائے کر رہے ہیں تو اب اس کے بعد اب یہ نرمار کار میں آپ تصویروں میں دیکھا ہوگا تو آپ نے بھی اپنے میں جاگر بھمر کیا ہو تو آپ نے جاں پر پودھے لگے ہوئے ہیں وہاں پر کتنی مرم جو مٹی ہے وہ ہٹا تھی گئی ہے اور کتنے پودھوں کوشتی پہنچی ہے وہ چھتے گری بھائی ہو جا رہی ہے ہم نے ریٹان اس میں پارک بھی کریں گے انیل جی اپنی ذمہ داریو کو سمجھئے نی نی ست جی ون بیباگ ہمیشہ سوالوں کے گھیرے میں رہتا ہے کہیں پورے جنگل اجڑ رہے ہیں تو کہیں جنگل کے مٹی اٹھ رہی ہے کہیں تو کہیں پورے جنگل پر کفزہ کیا جا رہا ہے عالم یہ ہے کہ ون بیباگ کوئی بھی نشکی جاتا اتنی دکھا رہا ہے کہ پورے جنگ جنگ جو ہے نش ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمبات آتا بھی بنے ہوئے ہیں سیلیش جس طریقے سے یہاں پر ون بیباگ کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے کاروائی اور کر رہے ہیں کتنی مورا میں یہاں سے کتنی مٹی اٹھ چکی کتنے پورے شتگرس ہوئے ہیں لگباگ یہاں پہ 20 سے 25 پانوں کی سطح سے مٹی کٹاو کر دیا گیا ہے اور اسے لوٹ پر ڈال دیا گیا ہے جب ہم نے ون بیباگ سے جو بات کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ گرام پنچائت سے گرام پنچائت کے اوپر اس کی کاروائی کیے جائے گے اور جو چھتی پہنچا ہے اس کے بار پائیں گے گرام پنچائت سے ہی ترائی جائے گی آنیل جی سنا آپ نے جی سکتی پلکل تو اپنی ذمہ داری کا نرباند کریے اپنی ذمہ داری کو سمجھئے کھانا پورتی تو پھر کیسے بھی ہو جائے گی چلے آپ کو بہت بہت شکریہ آنیل سیلیش جس طریقے سے آپ یہاں پر جو پودوں کی شتی پہنچ گئے یا پھر اب آخر کار بانویباگ کیا کچھ کام کرے گا اور جو سڑک نرباند کا کار اب روک دیا گیا ہے کیونکہ یہ معاملہ سنگیان میں آ گیا تو اب اس کی نرباند کار میں مٹی کہاں سے لائے جائے گی اس کے اپورتی مرم کیلئے کیسے ہوگی کیا وہ نرباند کار بندی رہے گا کیونکہ یہاں سے تو ہم مٹی نہیں ملے گی کیونکہ کاربائی کر دی گئی ہے یا پھر کاربائی ہوگی تو یہاں پر نظر رکھی جائے گی ہم لوگوں نے یہ تائے کیا ہے کہ اب اس کارے کو بندی بھاگ سے ہی کرائے جائے گا ٹھیک ہے جو سڑک نرباند کا کارے اب بندی بھاگ کے دوارہ ہوگا ہے جی شاید ہے شاید ہے تمام جان کرے کے لئے شکریہ آپ کا